بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہی ہیں چپٹر نمبر تھری آف میسٹر چپس چلیں ویڈاو ٹائم ویسٹ کے پہلے دیکھتے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک آج ہم نے پڑھنا ہے تو آج ہم پڑھیں گے اپوائنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جناب سب سے پہلے جب یہ چپٹر کا آغاز ہوتا ہے تو یہاں پر میسٹر وکٹ نے جو گھر الوٹ کیا تھا میسٹر چپس کو اور اس گھر کا نام تھا میسٹر وکٹس اس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں بات چل رہی ہے تو کیا تھا اس گھر کے بارے میں بتایا کہ جناب وہ بدنما تو تھا لیکن کافی شان و شوقت والا تھا اچھا گھر تھا شان و شوقت والا کہہ سکتے ہیں پریٹینشیس نمود و نمائش والا کہہ سکتے ہیں دکھاوے والا کہہ سکتے ہیں جو مرضی آپ بول دیں لیکن وہ کمرہ جو میسٹر چپس کو الورٹ کیا گیا تھا وہ چھوٹا تھا اس کے بعد جناب سنی تھا سنی مطلب روشن تھا آرام دے تھا اور ہوا کا بڑا اچھا نظام تھا وینٹیلیشن اچھی تھی اس کے وہ کمرہ جو کہ چپس کو الورٹ کیا گیا تھا وہ چپس کے لیے کمفرٹیبل اس لیے بھی تھا کہ وہ وہاں سے سکول کی ایکٹیوٹیز کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا سامنے گراؤنڈ میں جا کے چہل قدمی کر سکتا تھا بچوں سے ملاقات کر سکتا تھا اس کا بچوں کو جاننے کا اور اپنی نظر میں رکھنے کا اپنے مائنڈ میں رکھنے کا ایک خاص انداز تھا خاص طریقہ تھا وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ کیا کرتا تھا کہ بچوں کو چائے پہ بلایا کرتا تھا میسس ویکٹس میں اور یہ اس کی روٹین کا حصہ ہوتی تھی یہ بات اگلی بات ہم ڈسکس کرلیں جناب نمبر فور پوائنٹ کہ چپس جو تھا وہ والنٹ کیک والنٹ کیسے کہتے ہیں اکھروٹ والا کیک اور کھٹائی پیش کیا کرتا تھا یہ کھٹس بھی اصل میں یہ کیک یہ قسم ہی ہوتی ہے جو کھٹس تھے یہ چائے کے ساتھ پیش کیا کرتا تھا اور وہ اپنے مہمانوں کی پلیٹیں کبھی بھی خالی نہیں رہنے دیتا تھا چپس کے چائے بنانے کا انداز بڑا مزیدار ہوا کرتا تھا اور بڑا ہی ایمیوزنگ ہوا کرتا تھا جب پانچ بچتے تھے پہلے تو وہ گفتو کرتا رہتا تھا لیکن جب پانچ بچتے تھے اور بروک فیلڈ کی آخری گھنٹی بچتی تھی چپس جو تھا اپنے گیس کو کہتا تھا نکل دو شابش اب آپ یہاں پہ روک نہیں سکتے یہاں پہ ٹھہر نہیں سکتے آگے بڑھتے ہیں جناب چپس جو تھا وہ جب بچے چلے جائے کرتے تھے تو چپس بات کرتا تھا میسز وکٹ سے تو اس میں اس نے بتایا ینگ برینکسم کے بارے میں میسز وکٹ کو اور ینگ برینکسم نے بتایا کہ جو کالنگ وڈ تھا وہ اصل میں جو کہ بروک فیلڈ کا سٹوڈنٹ تھا اول سٹوڈنٹ وہ ینگ برینکسم کا چچا تھا انکل تھا کالنگ وڈ تو میسز وکٹ سے وہ پوچھتا ہے کہ میسز وکٹ کیا تمہیں یاد ہے کہ کالنگ وڈ کے بارے میں ہمارے یہاں پہ ہوا کرتا تھا تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ جی ہاں یہ میرے ساتھ بڑا نا لیچڑ قسم کا ہوتا تھا گستاخ قسم کا بندہ ہوتا تھا یہ لڑکا لیکن ہمارے درمیان کوئی ایسی بدتمیزی والی باتیں تو نہیں تو بادلہ تو نہیں ہوا لیکن یہ بڑا اکھڑ مزاج بدتمیزی اسے کے انداز سے جو آنا وہ بات اگر کبھی ہوئی بھی تو کرتا تھا لیکن مجھے نقصان اس نے کبھی نہیں پہنچایا امپورٹنٹ سینیمز پڑھ رہے ہیں پہلے ہے پریٹنشیس پریٹنشیس کہتے ہیں جناب شان و شوقت والا نمود و نمائش والا کنوینینٹ کہتے ہیں جو بڑا سوٹیبل ہو جو آپ کے لیے آرام دے ہو مناسب ہو اسے کنوینینٹ کہا جاتا ہے سٹال کا مطلب چہل قدمی کرنا ہوتا ہے ریمبل ایمبل سانٹر جو مرضی لکھ سکتے ہیں کرمپٹ کہا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کھتائی نمہ ایک کیک ہی ہے ایک سمال فلیٹ جو ہے ہموار راؤنڈ کیک ہوتا ہے اور اس کے ٹاپ پر چھوٹے چھوٹے ہولز بنے ہوئے ہوتے ہیں سو کا مطلب ہوتا ہے جناب ڈوبا ہوا ہونا گیلا ہونا ٹھیک ہے شیلو کہا جاتا ہے جناب زیادہ گہرا جو چیز نہ ہو جو چیز زیادہ گہری نہ ہو اسے شیلو بولا جاتا ہے اسی طرح چیپل جو ہوتا ہے چیپل مندر کو کہتے ہیں مندر کی عبادت کے وقت کو چیپل ٹائم بولا جاتا ہے چیپل ویسے مندر کو بولا جاتا ہے کیڈی چھوٹے برتن کو بولا جاتا ہے سیشن کہتے ہیں جناب دورانیا جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور بات چیز کر رہے ہوتے ہیں اسے سیشن بولا جاتا ہے لاسٹ کا مطلب رہنا اسی طرح تھریش کا مطلب ہوتا ہے جناب ڈانٹنا ٹھیک ہے برا والا کہنا پٹائی کرنا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اچھا یہاں پہ تھریش کا زیادہ جو ہے نا آپ یہی لکھیں تھریش کا مطلب ہوتا ہے پٹائی کرنا تھریش کا مطلب ہوتا ہے پٹائی کرنا گٹر کہتے ہیں جناب نالی کو اور اسی طرح چی کی گستاخ کو بولا جاتا ہے بچو با آگے بڑھتے ہیں اور ہم ٹرانسیشن پڑھنا سٹارڈ کرتے ہیں without time waste کے سب کی attention it was small but very comfortable and sunny room that mrs. wicked let go in the house itself was ugly and pretentious but that didn't matter it was convenient that was the main thing یہ چھوٹا مگر آرام دے اور روشن کمرہ تھا جو mrs. wicked نے mr. chips کو alert کیا ہوا تھا جو گھر کی اگر خود ہم بات کریں تو یہ بڑا بدنما سا مگر نمود و نمائش والا تھا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا تھا کیونکہ یہ آرام دے تھا اور یہی سب سے اہم چیز تھی for a light if the weather were mild enough to stroll across the playing fields in an afternoon and watch the games he liked to smile and sing a few words with the boys when they touch their caps to him touch their caps اس کا مطلب ہوتا جناب ٹوپی کو ایسے ہاتھ لگا کرنا ایسے ٹوپی کو ہاتھ لگا کر سلام کرنا ٹھیک ہے عزت دینا ریسپیکٹ دینا آپ نے شویب ملی کو بہت زیادہ دیکھا ہوگا کہ وہ کیا کرتا ایک دو طریقے ٹچ دا کیاب سے ہوتا ہے شویب ملی کی یہ کام بہت زیادہ کیا کرتا تھا کہ جب بھی وہ من آف دی میچ کے لیے جاتا تھا تو وہ کوئی بھی چیک وغیرہ لیتا تھا تو اپنی کیاب کو ساتھ پکڑتا تھا اس کا مطلب یہ ریسپیکٹ دے رہا ہے ٹھیک ہے اچھا کیونکہ چپس پسند کرتا تھا کہ جب موسم بہت زیادہ گرم ہو جاتا تھا یعنی موسم جب صحیح ہو جاتا تھا بے رحم ہونا یہ موسم جب ہو جاتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا اس کی عادت کے اندر شامل تھا کہ وہ پلینگ فیلڈز میں چلا جاتا تھا چہل قدمی کرنے کے لیے دوپہر کے وقت تو سکول کی گیمز کھیلا کرتا تھا وہ مسکراتا تھا اور بچوں کے ساتھ الفاظ کا تباتلہ کرتا تھا جب وہ اس کے پاس عداب بجا لانے کے لیے اپنی ٹوپیاں اتار کر یا اپنے ٹوپیاں کو ہاتھ لگا کر اس سے ملاقات کیا کرتا تھا He made a special point of greeting to know all the new boys and having them to deal with him during the first time He always ordered a violent cake with a pink icing from Red Aways Red Aways یہ گاؤں میں ایک Red Aways کی دکان تھی اس کا نام تھا Red Aways in the village and during the winter term there were crumpets کھتائیاں آپ کہہ سکتے ہیں A little pile of them in front of the fire soaked in butter so that the bottom one lay in the little shallow pool shallow کہتے ہیں زیادہ گہرا نہ ہو اور پول کہتے ہیں طلاق جناب اس کا بچوں کو ذہن میں رکھنا یا اپنے دھیان میں رکھنے کا ایک خاص انداز تھا کہ وہ کیا کرتا تھا کہ ان کے first time میں ہی بچوں کو چائے پہ مدو کیا کرتا تھا اور ہمیشہ وہ اخروٹ کا بنا کیک اور جناب گلابی جو کہہ سکتے ہیں گلابی نیچے تہہ چڑی ہوئی ہوتی تھی وہ اس کے ساتھ Red Aways کی دکان سے مگوایا کرتا تھا جو کہ گاؤں میں ہی موجود ہوتی تھی اور winter term کے درمیان میں وہ crumpets بھی مگوایا کرتا تھا اور کیا ہوتا تھا کہ ان کا ایک چھوٹا سا ڈھیر اس کے سامنے آگ پہ پڑا ہوا ہوتا تھا آگ کے پاس پڑا ہوا ہوتا تھا تو وہ ان کا ڈھیر کے اندر کیا تھا کہ وہ پگل پگل کے نا ان کی جو ان کا جو butter تھا butter کے اندر وہ پگلا ہوا ہوتا تھا بیگا ہوا ہوتا تھا اور جو نیچے والا ہوتا تھا جناب crumpet وہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کم گہرے تلاب کے اندر جو ہے وہ موجود ہو یا پڑا ہوا ہو his guests his guests found it fun to watch and make tea mixing careful spoonful from different caddies and he would ask the new boys where they lived and if they had family connections at Brookfield he kept watch to see that their plates were never empty and punctually at 5 after the session had lasted an hour he would glance at the clock and say کیا ہوتا تھا جناب اس کے guests جو تھے انہیں بڑا وہ بڑا محضوز ہوا کرتے تھے اس کو چائے بناتا ہوا دیکھ کر کہ وہ کیا کرتا تھا کہ وہ چمچ بھر بھر کر چھوٹے برتنوں میں سے ڈالا کرتا تھا چائے بنانے کے لئے اور وہ نئے لڑکوں سے پوچھا کرتا تھا کہ وہ کہاں رہتے تھے اور ان کے family connections کے بارے میں کیا وہ یہ بھی دیکھا رہتا تھا کہ ان کی پلیٹیں جب بھی ان سے جتنی دیر بھی ہوتی رہی وہ ان کی پلیٹوں کو خالی نہیں رہنے دیتا تھا اور پانچ جب بچتے تھے تو یہ اس کی عادت تھی پانچ بچتے تھے اور جب session ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو دورانیا تھا وہ ایک smile and shake hands with them in the porch leaving them to race across the road to the school with their comments جہاں سے وہ بھاگ کر سڑک پار کر کے school کی جانب جا سکتے تھے اور یہ comments پاس کرتے تھے decent old boy chips gives you a jolly good anyhow and you don't know when he wants you to push off بڑا اچھا بندہ جی old boy chips بڑا چھ آپ کو بڑی کمال کی چائے پیش کرتا ہے تاہم آپ پتہ ہونا چاہیے کہ جب یہ آپ کو نکال 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 تاکہ آپ پہلے سے تیار ہو زیادہ بستی feel لوگ آگے بڑھتے next transition کی جانے بات next transition kuch yoon rhi and chips also would be making his comments to mrs wicket when she entered his room to clear away the remains of the party remains of the party a most interesting time mrs wicket young brankson tells me that his uncle was major calling wood the calling wood we had here in not 2 not him trash ka matab pitai karna for climbing on the gymnasium roof to get a ball out of the gutter gutter kaha jata jana nali might have broken his neck the young fool do you remember him mrs wicket he must have been in your time or chips mrs wicket kya 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 tb jb khani kyan kyan kya 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 میں یہی سال تھا میری عزیزہ میری پیاری مجھے کالنگ موڈ بڑے اچھے سے یاد ہے میں نے ایک دفعہ اسے مارا تھا کیونکہ وہ ورزشگاہ کی چھت پہ چڑھا گٹر سے گیند لینے کے لیے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی گردن تروا بیٹھتا نوجوان احمق کیا تمہیں یاد ہے اس کا میسیس وکٹ وہ تمہارے وقت میں ہی تو تھا نا اسے تمہارے وقت میں ہونا چاہیے تھا لینے روم کہتے ہیں چادریں وغیرہ رکھنے والا کمرہ تو مرسی وکٹ جب اس نے پیسے جمع کیے اس سے پہلے وہ سکول کے بستروں والے کمرے کی انچارج ہوا کرتی تھی وہ کیا کہتی ہے جناب مرسی وکٹ yes i knew him sir cheeky was to me generally but we would never know bad words between us just cheeky like it never made no harm that guy never does sir wasn't it that got the medal sir اب اس سے بھی کہتی ہیں جی ہاں میں اسے جانتی ہوں جناب گستاخ قسم کا بندہ تھا عام طور پر تو گستاخی کرنے والے بندہ تھا لیکن ہمارے درمیان کبھی بھی تلخ جملوں کا تبادہ نہیں ہوا بس یہ اس کا بولنے کا انداز ہی مجھ سے پیش آنے کا انداز ہی گستاخی والا ہوتا تھا اور اس سے مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا اور اس قسم کا یہ بندہ بھی نہیں تھا جناب جناب اٹ گیا یہ وہی بندہ نہیں ہے جسے medal ملا تھا yes ڈی ای سو ڈی ای سو کسے کہتے ہیں distinguish services order distinguish services order اسے کہا جاتا ہے ڈی ای سو تو جی ہاں اسے اس کا medal ملا تھا انداز ہی کام کیا اس کا medal ملا will you be wanting anything else sir جناب کچھ آپ اور چاہیے nothing more now till chapel time اچھا chapel عبادت میں مندر میں عبادت کرنے کے وقت تک مجھے کچھ نہیں چاہیے he was guilty in Egypt وہ مصر میں مارا گیا تھا i think yes you can bring my suffer about then ہاں میرے خیال میں تب ہی تھا تمہیں کام کرنا میری لئے سفر بھی جو شام کا کھانا ہے سفر شام کا کھانا بھی تب ہی لے آنا very good sir جناب بہت اچھا بہت اچھا چلیں بیٹا اب ہم بڑھتے ہیں question answers کی جانب اور question answers میں کون سے question ہمارے اس session سے cover ہوتے ہیں آئیے ان کو دیکھتے ہیں جی وہی پہلا question ہے جناب اس کے room کے بارے میں بات ہے mr. chips کو جو alert کیا گیا تھا mrs. wicketts کی طرف سے اس کے بارے میں بات اور وہ question number one ہے آپ اس questions کو دیکھ سکتے ہیں notes میں سے mrs. wicketts house was ugly and pretentious mrs. wicketts کا جو گھر تھا اگر اس کی بات کریں تو وہ بہت ہی زیادہ بدنما اور دکھاوے والا تھا but the room she led to mr. chips was small sunny comfortable and well ventilated لیکن وہ کمرہ جو اس نے mr. chips کو دیا تھا وہ چھوٹا تھا روشن تھا آرام دے تھا اور ہوادار تھا mr. chips was happy because he could easily watch the school activities from there mr. chips اس لئے بھی خوش تھا کہ وہ وہاں سے school کی activities کو دیکھ سکتا تھا chips activities at mrs. wicketts after his retirement اچھا chips کی کی کیا activities تھی mrs. wicketts میں جب وہ retirement اس نے لے لی تو اس کے بارے میں یاد رکھیں mr. chips spent a very busy life at mrs. wicketts mrs. wicketts میں بڑی busy life گزارتا تھا mr. chips spent mr. chips spent a very busy life at mrs. wicketts mrs. wicketts نے بڑی busy life گزاری he invited all the new boys and teachers at his house وہ کیا کرتا تھا کہ اپنے نئے لڑکوں کو اور اس آجزہ کو اپنے گھر مدو کیا کرتا تھا he offered them tea and cakes وہ انہیں چائے اور کیک offer کیا کرتا تھا and he would never let the plates of his guests go empty اور وہ مہمانوں کی پلیٹوں کو غبی خالی نہیں رہنے دیتا تھا in the evening he read detective novels شام کو وہ جسوسی novel پڑھا کرتا تھا chips اپنے students کو teachers کو k کو t سے entertain کیا کرتا تھا اور chips اپنے students کو کیسے entertain کرتا تھا اس سے متعلق ہمارا question number three ہے آئیے دیکھتے ہیں mr chips used to invite all the new boys to tea and mrs wicket during the first time he always offered them walnut cake pink icing جو کے تیہ لگی ہوتی گلابی رنگ کی اور کھتائیاں جو کے مکھن میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی آگے بڑھتے ہیں جناب question number four calling wood سے متعلق chips نے جو کے بات کی یہاں پہ s نہیں آئے گا یہ ذہن میں رکھئے گا mrs wicket بس mr wicket اگر ہوگا post of yes کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے جناب اس کا گھر mr chips remembered calling wood very well says calling wood بہت اچھا سے یاد تھا he once stressed him for climbing on the gymnasium roof get a ball off the gutter اس نے ایک دفعہ اس کی پٹائی کی تھی کہ وہ ورزش گاہ پر چڑھا تھا ورزش گاہ کے چھت پر کہ گھٹر سے گیند لا سکے he might have broken his neck the young fool وہ نوجوان بے وکوف ہو سکتا تھا اپنی گردن دروا بیٹھتا he had become major in the army وہ army میں major بنا تھا young branksome کا یہ uncle بھی تھا chips نے یہ ایونٹ کو بتایا جناب یہ ہمارے four questions ہیں اور جو ہمارے آج کے سیشن کے اندر پورے اترتے ہیں اور اب ہمارا آج کے سیشن ہو گیا ختم